سہر آمر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید چلتے ہیں آپ کی لائف کالز کی طرف آئے آپ کے لئے ایک اور نئی بات میں رکھو بہت سی کتابوں میں درج ہے یہ واقعہ حضور غوثپاک کے پاس ایک شخص آیا مرید انہیں آپ نے اس کو مرید کر لیا بزرگ نے مرید کرتا ہوں وہ گھر گیا جا کے سو گیا ایک ہی رات میں ایک ہی اس کو ستر مرتبہ احتلام ہوا دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے میں زیادہ واضح نہیں کرنا آپ سمجھ گئے تو ہمیں کیوں خواب سناتے ہیں آپ انگلیش والے ویڈ ڈریم کہتے ہیں باتا ہے حرام ہی ہو سویا آپ پھر کچھ ہو گیا پھر سویا پھر ستر مرتبہ اس کو یہ شکایت ہوئی اور آپ کو پتا ہے دو تین مرتبہ ہی ہوئے تو کمزوری کا کیا حال ہو جاتا ہے ایک کیڑا دین ہے ایک کیڑی آئیت ہے کیڑی دی ستر مرتبہ اونچی ستر مرتبہ کنے ستر مرتبہ ستر مرتبہ اور ہر بار کسی نئی عورت کے ساتھ خواب میں جو واقعہ ہوتا تھا کسی نئی عورت کے ساتھ کون ہی ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں یہ بعض عورتوں کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا اور بعض اس کے لئے انجان تو ہمیں کیوں خواب سناتے ہیں آپ غیر شناسہ صبح جب اس نے غسل کیا پلیت کار چڑھایا نا گستاکی تہو دے کلوی ہو گئی ہے حضرت قوس پاک کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا جی آپ نے کونسی گرم نگاہ کر دی ہے میرا تو حال برا ہو گیا رات یہ مجھ سے ہے یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے میں تو ساری رات لرزنے لگیا ہوں جسم میں میرے طاقت نہیں رہی ہے فرمائے اس رات کے واقعے کو برا مت سمجھ بلکہ شکر کر اللہ کا شکر کر اس نے کہا جی میرا حال برا ہو گیا ہے آپ کہنا ہے شکر کر اسی طرح روز رات کو ہوا تو میرا تو دھیانت ہو جائے گا مر جاؤں گا میں فرمائے شکر کر اس نے کہا جی مجھے سمجھائیں شکر کا کیا مطلب ہوگا ایک غریب وہ تو باتمی فرمائے اس وقت کو برا نہ سمجھ یہ تیرے ساتھ میربانی ہوئی ہے اس نے کہا جی سمجھائیں فرمائے جب تُو میرے پاس مرید ہونے آیا تو میں نے تیری پیشانی کو دیکھا کاری کس کو دیکھا لکھا ہوا ہے کوئی آنکھ والا ہو تو پڑھ لے گا تیری پیشانی کو دیکھا تو اس میں لکھا تھا تُو ستر مرتبہ زنا کرے گا پھر میں نے لوہ محفوظ میں دیکھا نکاح ماری لوہ محفوظ پڑھ لیا کہاں دیکھا اللہ نے اس لیے محفوظ کیا ہے کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے دیکھ لیں فرمایا وہاں دیکھا تو وہاں بھی لکھا ہوا تھا کہ فلاں 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 عورت کے ساتھ تم یہ کام کرو گے ان کے عورتیں ہلیے بغیرہ سب وہ بھی بتا دیئے تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ میرا مرید ہو کر ایسا کرے گا جی جناب اب تو یہ میرا مرید ہو رہا ہے بزرگ نے پلید کرتا ہوں تو مرید ہونے کے بعد بھی ایسا کرے گا تو میں نے دعا کی یا اللہ اس کی تقدیر بدل دے اس کی تقدیر بدل دے پتہ نہیں کیا کیا یار اور اس گناہ سے اس کو بچا لے تو اللہ نے وہ کام جو تم نے جاگتے ہوئے کر کے گناہ کمانا تھا اللہ نے خواب سے بدل دیا شیخ عبدالقادت جلانی رحمہ اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ منصوب کیا گیا ان کا علاج غامدی صاحب کے پاس نہیں ہے ممی ڈیڈی انہوں نے تو بات آپ کی سن لینے نہیں ہے